اسلام علیکم گائز آج ہے رمضان کا چھے ماہ روزہ اور آج ہمارے گھر میں بن رہے ہیں کرسپی چکن اور جو مین کور سے اس میں بن رہے ہیں چائنیس رائز اور شاشرک اس کے علاوہ ہمارے گھر میں فائز بھی بن رہے ہیں کچھوڑیاں بھی آئیں تھیں اور باقی سارے چیزیں آج ہم نے قوٹ کی تھی پکوڑوں سے بھی قوٹ کی تھی باقی اور یہ سب توجھ ہمارا جستر خان بہت پیارت لگ رہا تھا تو جو کرسپی چکن ہے وہ میں نے پہلے سی ریڈی کی ہوئی تھی چائنیس رائز اور شاشرک بار میں ریڈی کیا تھا یہاں پہ میں پاس ون کیجی سے زیادہ چکن ہے بولنس چکن ہے اس کے ساتھ میں چائنیس رائز کے لیے بھی وائل کیا تھا اب ہم اپنے شاشرک کے لیے اس کو مرینیٹ کریں گے تو گیرگرز آپ کو خود ہی سر بجائے جائے گی اڈا دال رہا ہوتا ہے بلیک پاپر دال رہا ہوتا ہے سالٹ کورن فلور اور ٹھیک ہے یہ سب پوچھ دال نہ ہوتا ہے سویا سوس جلی سوس اور ویننگر دال نہ ہوتا ہے اس کو تھوڑی دے تک مرینیٹ کریں گے رکھ دینا ہوتا ہے پھر باہر میں فرائی کرنا ہوتا ہے اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان روزے کیسے گزر رہے ہیں کیا کیا بنا لیا ہے اور کیا کیا بھی بننا باقی ہے اور مجھے بھی کچھ ریکمانڈ کریں گے میں بھی وہ ٹرائے کروں میں دیکھتی رہتی ہوں پر چیزیں مجھے جو ہیں وہ زیادہ ٹائم کنچومنگ لگتی ہے روزہ ہوتا ہے تو اتنا میند کرنے کی دل نہیں کرتا تو اس نے کچھ ایسا بتائیے گا جو ایسی ہو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یقین ہے نمزان کے بارے میں کیونکہ جتنے دن نمزان چلے گا اسی کی بات ہوگی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے عمال پر گھول کریں اومینین سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک روز رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری طرف رحمتیں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے یعنی رمضان جس میں گناہ ماف ہوتے ہیں یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں اور جس کی گھریاں دوسرے مہینوں کی گھریاں سے بہتر ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق طالعہ نے تمہیں اپنا مہمان نوازی میں بڑھایا ہے اسی مہینے خدا نے تمہیں برزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے اس میں تمہارے عمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دنوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا طالعہ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق اتا کرے کیونکہ جو شخص اس برائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشی سے محروم رہ گیا وہ بد بخش اور بد انجام ہوگا اس مہینے کی بھوپیاس میں قیامت والی بھوپیاس کا تصور کرو اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو پوروں کی تعظیم کرو چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی مہربانی کرو اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے تین چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائیں دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بات لوگ ہیں تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں اپنے گناہوں سے توبہ کرو خدا کی طرف رخ کرو نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھاؤ کہ یہ بہترین وقت ہے جب حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جو بندہ اس وقت اس سے مناجات کرتا ہے وہ ان کے جواب دیتا ہے اور جو بندہ اسے بکارتا ہے ان کی بکار پر لپائی کرتا ہے یہ لوگوں میں شک نہیں کہ تمہاری انچانیں گروی پر ہیں تم خدا سے مخرط کر کے ان کو چھلوانے کی کوشش کرو تمہاری کمرے گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں تم زیادہ سجدے کر کے انتا بوجھ ہلکا کرو کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے اور قیامت والے دن ان کو جہنم کی آقا خوف نہ دلائے اے لوگوں جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افتار کر رہا ہے تو اسے گناہوں کی بکشش اور ایک غلام کو عذاب کرنے کا ثواب ملے گا یہ اس خطبے کا ہاف حصہ ہے اگلا حصہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھوں گی کیونکہ اس کا جو ایک حصہ ہے اسی کو اگر آپ سمجھ لیں اس ٹائم پر تو یہ آپ کے لئے کافی فائدہ ماند ہوگا کیونکہ میں نے اسے خود پڑھ رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اسے آگے شیئر کروں تو میرے پاس ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنی ویڈیوز ڈالتی ہوں تو اس ذریعہ میں میں کچھ ایسی چیزیں بھی شیئر کروں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے آپ اس چیزوں میں عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس سے پہلے بھی میں آپ سے اسی خطبے کے حوالے سے باتیں کرتی رہی ہوں تو میں نے آج یہی سوچا کہ میں اس پورے خطبے کوئی آپ کو سنا دیتی ہوں لیکن ابھی میں نے ایک حصہ سنایا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناوں گی تو انشاءاللہ آپ بھی اچھے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے اسی کے ساتھ آج جو ہے ہماری افتاری جو ہے کمکلیٹ ہو چکی ہے اور بہت مزے کے چائنیس رائز بھی بنے تھے فرائز بھی بنے تھے سب کچھ بنا تھا تو اپنے جب بھی افتاری کے وقت اپنے دستر خان دکھے کریں تو شکر ضرور کیا کریں اور مجھے بھی میری ویڈیوز کو دیکھ کر بھی ماشاءاللہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں اس ماہ کے ساتھ کے برکت ڈالیں اور میری ویڈیوز جو لوگ سبسکرائب کے بغیر دیکھتے ہیں تو پلیس سبسکرائب یا کریں تاکہ میری ویڈیو ہمیشہ آپ تک پہنچیں اور آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ کیسے لگتی ہیں یہاں پر جو یہ کچھوڑی ہے یہ باہر سے آئی تھی انشاءاللہ میں نے گھر پر بھی بنانی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگلی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ